اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج میں آیا ہوں سوابی کا ایک گاؤں ہے ضروبی یہاں میرے ریلیٹیو ہیں آپ کو یہ ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں اصل میں یہ میرے رشتدار ہیں جی ان کی میسیز اور میری میسیز جو ہیں وہ سگی بہنیں ہیں تو انہوں نے ہماری دعوت کی تھی تو زیادہ ٹائم گھر میں ہی گزرا ہے ویلاگ کا کوئی موڈ بھی نہیں تھا لیکن چونکہ میں اتنے دور آیا ہوں تو میں نے یہی سوچا کچھ نہ کچھ آپ کو دکھایا جائے ہمارے اکب میں آپ کو دریا دکھائی دے رہا ہوگا شاید نہیں 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 کوئی خاص نہیں دکھائی دے رہا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دریا اباسین ہے یہ دریا جو ہے یہ آگے جا کے دریا سندھ کے ساتھ ملتا ہے دریا سندھ پھر فردر آگے اٹک کا جو پول ہے اس کے نیچے سے گزرتا ہے جس کی ویڈیو میں نے آپ کو لاسٹ ویک دکھائی تھی اٹک خرد کی تو یہ پانی جا کے وہاں مل جاتا ہے تو آج ہم نے اس طرح کیا جی کہ ایڈونچر چھوٹا سا کیا وہ سلطان بھائی نے مجھے گمائی پھر آیا دریا کا جو پارٹ ہے وہ اس وقت خوشک ہے تو اس ایریا میں گمیں پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پہ بس موٹر سائیکل جو ہے وہ پانی کے بیچ میں کوئی سیڑ دیا نکالا تو بڑا مزہ آیا گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اس ایریا کے کچھ چھوٹ چھوٹے ایکلپس اور انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آؤں گا اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا زیادہ ٹائم کے لیے ہوکیوں سلطان بھائی جی اسلام علیکم جی بس نیسٹرم آئیں گے بھائی تو اس کو جانا پھر ویڈیو اچھے طریقے سے بنوائیں گے تو پھر آپ کو جانا ناظرین کو دیکھائیں گے ان کی ویڈیو بھائی آپ کو ویڈیو دیکھائیں گے سوابی ضرور بھی گاؤں کا انشاءاللہ یہ تو بھی مختصر ویڈیو بھائی نے بنایا ہے یہ تو بس جسٹ انہوں نے اٹھنے ہی نہیں دیا نا جی گھر میں ہی بیٹھے رہے تو زہری بات ہے جب آپ رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر گھپیں شروع ہو جاتی ہیں ختم نہیں ہوتی تو ابھی جی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کوشش کریں گے یا جب بھی ٹائم ملا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو ابھی آپ مجھے دیں گے اجازت انشاءاللہ ملیں گے پھر کبھی کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ انسان روزے اول سے ہی خطہ ارز کے میٹھے پانیوں کے قربو جوار میں اپنا مسکن بناتا چلا آ رہا ہے دریائے سندھ انگنت سمینوں کو سہراب کرنے کا فریضہ کروڑ ہسالوں سے سرانجام دے رہا ہے موسیقی 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 شکریہ زمانہ قدیم میں مناور نامی ایک گاؤں اسی دریا کے کنارے آباد تھا ہوا کچھ اس طرح کہ 1841 میں اس علاقے میں اس کا دربت باری ہوئی کہ دریا کا پانی بھی برپانی چٹانوں میں تبدیل ہو گیا اس دور کی سرکار نے دریائے سندھ کنارے آباد مناور کے علاقہ مکینوں کو باور کروایا کہ کسی بھی وقت ناگہانی صورتحال پیش آ سکتی ہے لہٰذا فوراً ہجرت کریں وقت بہت کم تھا کچھ لوگ تو نقل مکانی کر سکے اور کچھ ناکام رہے تاریخ کا اس قدر خطرناک سیلاب آیا کہ برپانی چٹانوں نے گاؤں کو خصوخاشات کی طرح بہا دیا کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں گاؤں تباہ ہو گیا اور جو لوگ جان بچانے میں کامیاب ہوئے وہ اس عباسین کے کنارے آباد ہو گئے اور یہ گاؤں ضروبی مناور کہلایا جو بات میں ضروبی کے نام سے پکارا جانے لگا اس وقت ہم خیبر پختونخواہ کی سرزمین کا وہ خوشک حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں جو موسم گرمہ میں گلگت بلدستان کے بلندو والا پہاڑوں سے پگلنے والی برف کے پانی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے موسیقی 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 ان علاقوں میں دریائے سن کو اباسین کے نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہے دریاؤں کا باپ مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے اس دریاؤں کے ٹھنڈے پانی کو ضرور چھوٹا ہوں کیونکہ میرا عشق دریائے سن سے لیلا مجنو کی طرح ہے اس مقام نے مجھے مکنہ تیز کی ماننگ اپنی جانب کھینچا اور میں دیوانہ بار توڑتا رہا موسیقی ضروبی گاؤں کی تاریخ بہت دلچسپ اور قدیم ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو اس خوبصورت گاؤں کی بودو باش رہن سہن، خوراک، پہناوے، زراد، سیاست، دعلیم، موسم اور ہر اس چیز کے بارے میں بتائیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہائل ویلاغ بروقت آپ کو موصول ہو سکے اور ممکن ہو تو ہماری کابشوں کی مزید تشہیر بھی کریں تاکہ دنیا کو پاکستان کا اصل چہرہ دکھائی دیں موسیقی موسیقی